لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹے ہیں حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں اسلام علیکم آج بڑی ہی مزے دار کرسپی کرنچی نمک پارو کی ریسپی لے کے آئی ہوں چلے سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدہ لے لیں ایک ٹیبل سپور اس میں گھی ڈالیں گے گھی مکس کرنے کے بعد دوبارہ میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون اجوائن دونوں ہاتھوں میں مسل کر ڈالیں اب یہ دیکھیں مکس ہو رہا ہے مکس ہونے کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون گھی کا اور ڈالا اس میں تیل نہیں جائے گا اس کو ہم گھی سے ہی بنائیں گے اب مکس کر کے اس کو ہاتھوں سے دبا کے دیکھئے اگر تو آپ کا میدہ جڑ رہا ہے اس طرح سے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے ابھی اس میں آدھا کپ پانی جائے گا لیکن پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ ڈو کو ہم نے نرم نہیں گوندنا ڈو کو ہم نے تھوڑا سخت ہی رکھنا ہے نارمل گھر کے آٹے کی طرح اس کو گوند لیں اور اس کو بول میں بول میں اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ تک پانچ منٹ کے بعد ڈو دیکھیں سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں دو تین دفعہ اس کو مکی دے کر سیٹ کر لیں اب اس کو ایکوالی ایک پیڑا بنا لیں اور اس کے چار پیس کر لیں اور یہ چار پیڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب اس کی ایک روٹی بیل لیں روٹی پتلی بیل نہیں ہے لیکن اتنی بھی پتلی نہیں اور موٹی بھی نہیں رکھنی اس کو کٹر سے کٹ لیں گے اسے لمبائی سائیڈ پر کٹیں گے اور پھر ترچھا رکھ کے اپنے کٹر کو کٹ لیں گے اور نمک پاروں کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس میں بنا لیں گے پھر یہ آئل کو چیک کرنے کے لیے ایک پیس ڈال کے دیکھیں گے اگر تو وہ اوپر آ جائے تو یہ پرفیکٹ ہے ایک اور ڈال کے دیکھتے ہیں اور یہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ اوپر نہیں آیا یہ ڈوب کے مر تو نہیں گیا ہوئے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے اب ہم اپنے سارے کٹ کیے ہوئے نمک پارے اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کا تیل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ یہ لڈیاں ڈالتے پھریں یہ دیکھیں خوش باش اور بہت مزے کے بند کے یہ تیار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ گھر میں بنا کے دیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی ریسیپی ہیں اتنے ایزی ہیں ایزی ٹو کک ہیں اور ساف ستری ہیں باہر کے تیل سے باہر کی گندگی سے جتنا پوسیبل ہو سکے اپنے بچوں کو بچائیں اور یہ چیزیں خود بنائیں اور اب یہ دیکھیں دوسری شیپ میں میں بنانا سکھاؤں گی یہ بو شیپ ہے درمیان سے ٹویسٹ کریں گے اور جو سائٹ سے اترا ہے اس کو میں نے تیل میں ڈال دیا ہے وہ ٹکی بائٹ بن جائیں گے اور یہ ٹویسٹ ان بچیوں سے کروائیں جن کو ایک بھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی رہتی ہیں ہم بور ہو گئے اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں یہ ان کے لیے ہے تو یہ جب بنائیں گی تو دوبارہ نہیں پوچھیں گی کہ آج ہم کیا کریں تو یہ دیکھیں یہ بو شیپ میں بن گئے اور یہ دیکھیں آپ نے کلر اپنی مرضی کا رکھنا ہے مجھے لائٹ کلر میں پسند ہیں اور یہ دیکھیں ٹکی بائٹ بھی ریڈی ہو گئے ابھی ایک اور شیپ یہ دیکھیں یہ بچوں کی فیوریٹ شیپ ہے پھوڑی سی بس محنت لگتی ہے لیکن جب بھی ہم کچھ کک کرتے ہیں تو بچے ضرور مائن میں رہتے ہیں کہ وہ کس چیز سے خوش ہوں گے یہ ان کو آپ لنچ میں دیں اور ان کی خوشیوں کا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حیال کرتے ہوئے دیں خوش ہو کے کھائیں گے ان شیپ سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں باقی سب میں ٹکی بائٹ بنا لوں گی اور یہ دیکھیں مون چھپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ نے ضرور بنانا ہے اور آج ہی بنائی ہے آج کی ٹی بریک میں آپ نے یہ ضرور بنانا ہے ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اب دیکھیں ہماری یہ بو شیپ کے نمک پارے یہ مون چھپ کے نمک پارے کی بائٹ اور یہ ان کے بڑے بزرگ تینکیو سو مچ پور وچنگ مائی ویڈیو تینکیو جی اللہ حفیظ تینکیو جی اللہ حفیظ